اور کانگریس کے لیے جو آپ نے انٹین کمبنسی ایک شبد استعمال کیا تھا ونود اب کیا مکمل طور پر وہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انٹین کمبنسی تھی اور بہت سے درشک چوکیں گے کہ انٹین کمبنسی کی بات کر رہے ہیں تو ونود شرما نے کہا انٹین کمبنسی سرکار کے خلاف نہیں تھی وہ کانگریس کے خلاف مکھے وپکشی دل کے خلاف ایک انٹین کمبنسی تھی کہ بھئیہ کچھ کریں ہی نہیں رہے اور یہ اب نتیجوں میں حساب پر الکشت ہو رہا ہے بات سے پولٹیکل پارٹیز کے لیے سب سے پرمکھ میسج جو ہم نے پہلے بھی چرچہ کی کہ انٹین کمبنسی صرف ایک پارٹی خلاف نہیں ہوتی جو ستہ روڑ ہوتی ہے انٹین کمبنسی اس پارٹی کے خلاف بھی ہوتی ہے جو پارٹی پاور میں نہیں ہے لیکن جو پاور میں نہیں ہے اس کو کیا مینڈیٹ دیتی ہے جنتا کہ آپ مستحدی سے مددے اٹھائیں سرکار کو اکاؤنٹیبل بنائیں اس کو سجگ رکھیں اور ہماری بات سرکار تک پہنچائیں یا اٹھائیں اس سب کے وپریت کانگریس کے بھیتر جو اتھل پتھل رہی اور جس کے چلتے ان کے چنے ہوئے نمائندے لائن لگا کر بھارتی جنتا پارٹی میں چلے گئے اور بہت سے ان کو بہت سے لوگوں کو ٹکٹ بھی دیا گیا ان کے پردیش ادھیکس چلے گئے ان کو ٹکٹ بھی دیا گیا تو گجرات میں جو بیجے پی تھی جو بھارت کو کانگریس مقت کرنا چاہتی تھی اس نے گجرات میں چناؤ کانگریس جکت ہو کے جیت لیا وہ فرنٹ فٹ پر کھیل رہے تھے کانگریس لڑائی ہو رہی ہے گجرات میں تلوار کہیں اور باندھ رہے ہیں ان کی تیاریاں کہیں اور ہی چل رہی ہیں سنیے تو آگے ایک اور جب نیو کٹ آن دا بلوک سو ٹو سپیک جس کا نام عام آدمی پارٹی تھا اس نے آرائیول اپنا درج کیا اور اس نے آرائیول درج کر لیا بہت مہینے پہلے جب کانگریس سو رہی تھی اور صورت میں جو ان کا پردرشن رہا مونس پیلٹی میں اٹھائیس فیزدی ووٹ لے گئے تو اس کے چلتے انہوں نے اپنا ایک انٹرڈکشن دیا سٹیٹ کو اور سٹیٹ کے باہر بھی انیلسٹ کو کہ ہم ہم تیار ہیں لیکن کانگریس پھر بھی شتھل رہی میرا یہ ماننا ہے اور پھر انتظر قطوہ آخیر میں کلائمیکس یہ رہا کہ کانگریس نے جو چلچتر بنایا چنانوی چلچتر اس میں کوئی ایسا چہرہ نہیں تھا جو جنتہ کو لبھاتا اور جو لبھانے والے چہرے ان کے پاس تھے جس کلائکار کی فلم دوزار سترہ میں ہٹ ہوئی تھی وہ کلائکار کسی اور بڑے مقصد سے کہیں اور یاترہ کر رہا تھا اور صرف ایک بار انہوں نے اپنی حاجری درج کی گجرات میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے کہ وہ نہیں آ پا رہے تھے تو جس طرح سے پریانکہ گاندھی ہمارچل گئی تھی اسی طرح سے گجرات بھی آ سکتی تھی نہیں اور اس میں پہلا سوال تو یہ راہل گاندھی کیوں نہیں جا سکتے تھے دیکھیں اب میں اس میں بحث میں نہیں پڑنا چاہتا وہ انرگل بحث ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپشن آویلیبل نہیں تھا پارٹی کے پاس مان لیا یہ دوسرا آپشن جو آویلیبل تھا جو ایکسرسائز ہوا ہمارچل میں ہمارچل میں یہاں کیوں نہیں ہوا میرا یہ ماننا ہے on the whole یہ اگر چناوی جو راجنیتی ہوتی ہے کیا اگر وہ چیس ہے تو it has been played by the congress without application of mind and conviction